ناظرین ایسے ویڈیو کلیف میں آپ کو ہائیبرڈ کنولا جو ہے نا خاص طور پرکیندو کا ویرو بائی بھی اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے پچھلے سال تو تکا لگ گیا ہے پچھلے سال ہیٹ ویو نہیں چلی حالانکہ کئی سالوں سے جو ہے نا پریل میں شدید وہ گرمی شروع ہو جاتی ہے اس کا دانہ شریول ہو جاتا ہے اس کی پیداوار پچیس تیس من سے بڑھتی نہیں ہے لیکن پچھلے سال اس نے یہ بدماش بن گیا ہے پچاس پیاس من چالیس من اس طرف اس کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کا روزان اس کی طرف ہو گیا ہے تو میں آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہوں کہ اگر کسی طریقے سے موسم اتنی سازگار ہو جاتا ہے کہ یکم اکتوبر کو یہ کاشت ہو جاتا ہے یکم اکتوبر کے راؤنڈ بورڈ اس کی بجائی ممکن ہو جاتی ہے تو پھر اپریل میں ہیٹ ویو سے پہلے پہلے اس نے پاک جانا ہے پھر بھی اچھی پیداوار دے جائے گا چالیس من تک تو سولہ سے دے جائے گا اگر اگر پندرہ کتوبر کے بعد لگایا گیا نا تو یاد رکھ ہیں کہ موسم کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جو ہے گرمی جلدی آنا شروع ہو گیا اور بڑی سویر قسم کی گرمی آتی ہے بعض دفعہ تو وست اپریل وست مارچ کے دوران ہی گرمی شروع ہو جاتی ہے تو وہ صرف نقصان پہنچتا ہے تو باقی تو پہلے پاک جاتے ہیں تو اس کی خوبیاں بیشمار ضرور ہیں لیکن یہ چیز یاد رکھ لیں کہ یہ جوہ ٹائپ ہے یہ تکا ٹائپ ہے اس کو نارک جی وان کا چھوٹا بھائی سمجھ لیں یہ بھی یہ بھی اسی طرح کا فیک پرادکٹ ہے اس کو کہا جا تکتا ہے کیونکہ یہ چینہ میں ٹھنڈی اپو با میں تیار ہوا ہے ایک سو اسی سترہ سی دنوں میں جا کے تیار ہوتا ہے کورا پڑ بھی جائے ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو پتوں پہ ہوتا ہے کورا اس کا نقصان نہیں کرتا پیدا وارچاج بھی پچاس من دیتا ہے اگر اس کو سترہ سی من جانے وہ وہ کول سیزن کے ملے معاملہ یہ ہے کہ اس کا تیل بھی تمام کے نولوں سے بہتر ہے اس میں اتنی ساری خوبیوں والا لیکن ہمارا پورے پنجاب کا موسم اس کے لیے سازگار نہیں ہے شمالی پنجاب تو تقریبا ٹھیک ہے کے پی کے میں بھی کافی آتا کہ یہ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میرا مشورہ ہے کہ ایک دو اکڑ لگائیں سو اکڑ کے پیچھے نا پڑے زبردست نقصان کا چاند اس میں نقصان کا چاند ساٹھ ستر فیصد اور فائدہ کا چاند تیس چالیس فیصد ہے جو بندہ فورڈ کر سکتا ہے بلشاہ وہ وہ جو رسک لینا چاہتا ہے وہ لے سکتا ہے تو اس طرح کا معاملہ ہے کلائمیٹ ڈیپینڈنٹ ہے یہ یہ جو ہے نا یہ اتنا یقینی نہیں جتنا سپر رایا یا سپر یہ چیز بڑی سپیشل ہے اس کی سپیشلیٹی کو سمجھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا آپ